ہم آرے بنگال کو آرے بنگال کو آرے برابر آئیں گے بنگال کو مرشد آباد بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے حدیر انجان چودری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا تو دوستو آج ہوگیا بارہ نومبر 2020 بیہار سمیت دیش دنیا کی بڑی اتار سمچار لے گئے ہیں صرف آپ کی لئے چلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کا اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی تاریخ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر بھاچپا کے راشتے مہاستشیف کلاش ویجے ورگے نے بدوار کو کہا ہے کہ بیہار چناؤں میں فیض سفلتہ کے بعد پارٹی کا مکھ دھیان اپسچیم بنگال پر ہوگا جہاں ویدان سفلتہ چناؤں اپریل مائی 2021 میں ہونے کی امید ہے بھاچپا نے پسچیم بنگال ویدان سفلتہ چناؤں میں دو سو سے ادھیک سیٹے جیتنے کا لکش نیدھاریت کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھاچپا کے بنگال پر بھاری ویجے ورگے نے کہا ہے کہ بیہار چناؤں ہونے کے بعد اب پارٹی کا پورا دھیان راجنیتی کا روپ سے اہم پسچیم بنگال پر ہوگا جہاں سے لوگ سبح کے لیے بیالیس سانسد ننواجیت ہوتے ہیں یہ سنکیہ بیہار سے دو سیٹ ادھیک ہے بھاچپا ستر نے کہا ہے کہ پچھلے لوگ سبح چناؤں میں بیالیس میں سے اٹھارہ سیٹے جیت کر بھاچپا نے پسچیم بنگال میں گہری پیٹ بنا لی ہے جو 2019 کے عام چناؤں میں ستارو ترمیل کانگریس سے چار کم ہیں اور بھاچپا راج کی ممتہ بنرجی سرکار پر آخری دور کا حملہ شروع کرنے کے لیے بیہار چناؤںوں کے سمپن ہونے کا انتظار کر رہی تھی آج کی دوسری بڑی خبر امریکہ دوار کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ اس کی ویکسین کرونا وائرس کو روکنے میں 90% تک کارگار ہے لاہوں لوگوں کے زندگی چھین لینے والے وائرس سے جوج رہی دنیا کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے حالانکہ ویکسین بن جانے سے ہی مشکلیں ختم نہیں ہونے والی ہے اگلی چناؤتیا ہے بھندارن وطرن اور ٹکا کرن فائزر کے ویکسین کو 70 ڈگری ٹاپمان میں اسٹور کرنا ہوگا جو کہ بھارت سہی دوسرے دیشوں کے لیے کافی چناؤتی پون ہے آپ کو بتا دے کہ ایمز کے ڈائریکٹر نے بھی یہ بات کہی ہے دوسری طرف کانگریس نے ترہول گاندھی نے کہا ہے کہ سرکار کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے آپ کو بتا دے کہ ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندی بلیڑے نے بدوار کو کہا ہے کہ فائزر کے کوویڈ 19 ویکسین کے فیس 3 کے نتیجے بہت اتصاہ جنک ہے لیکن اسے 70 ڈگری ٹاپمان پر اسٹور کرنا بھارت اور دوسرے دیشوں کے لیے چناؤتی ہوگی خاص کر گرامین علاقوں میں آج ہی تیسی بڑی خبر شیف سنا سانسا سنجے راوت نے بدوار کو راجت نیتہ تیسوی یادب کی پرشنسہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بیہار ویدان سبھا چناؤں میں من آف دا میچ بن کر ابرے ہیں اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں مہتپون بھومی کا نیبھائیں گے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے سنجے راوت نے بیہار میں اگلی راڑکس سرکار کی اس طرح پر سندہ ویکت کیا ہے بیہار کی 243 صدر سے ویدان سبھا میں انڈین 125 سیٹے جیتی ہے جبکہ ویپکشی مہاگر بندن کو 110 سیٹے ملی ہیں راجے ویدان سبھا میں ساداران بہومت کے لیے 122 سیٹوں کے آویش شکتہ ہوتی ہے سنجے راوت نے کہا ہے کہ بہومت بہت ہی معمولی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے مکھ منتر نیتیش کمار کی پارٹی جیڈیو تیسرے ستھان پر رہی ہے اور اگر کوئی جیت کا جشن منا رہا ہے تو یہ ایک مزاک ہے بھاچپا نے اچھا پردشن کیا ہے جس کے لیے اسے کافی رنیتی بنانی پڑی ہے سنجے راوت نے کہا ہے کہ چراغ پاسوان کی لوچپا نے جیڈیو کے 20 امیدواروں کی ہارش نشت کی ہے اور پاسوان ابھی بھی انڈیا کا حصہ ہے یہ ایک گمبیر مددہ ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نئی سرکار کی اس طرح کی گرائنٹی نہیں دے سکتا ہے میں نے سنا ہے کہ بھاچپا نیتیش کمار کے قد کو کم کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے چراغ پاسوان کو ان کے خلاف خدا کیا ہے سنجے راوت نے کہا ہے کہ بھلے ہی تیجسپی یادم مکھ منتری نہیں بن پائے لیکن وہ من آف دا میچ بن کر اُبڑے آج کی چوتھی بڑی خبر بیہار ویدان سوا چناؤں میں انڈیا کی جیت پر بھاچپا کے راشتے تو جے پی نڈا نے بودھوار کو مہاگر بندن پر تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ بیہار میں ویقاس کو ووٹ با لوٹ کو چوٹ با انہوں نے منگلوار کو الگ الگ راجوں میں سمپن ہوئے اُب چناؤں میں بھاچپا کی جیت کو لے کر جنتا کو بھی دھنے واد دیا ہے جے پی نڈا نے کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی چناؤں تھے وہاں کی جنتا نے ایک سورم سے کمل کا نشان پر مہر لگا کر پردان منتری نڈے نمودی کے کام پر مہر لگائی ہے جے پی نڈا نے کہا ہے کہ کل سمپن ہوا چناؤں کے ول بیہار کے چناؤں نہیں تھے یہ لدھاک سے تلنگانہ اور کرناٹک سے گجرات اور مدھے پردیس سے لے کر منی پورتک کے اُب چناؤں بھی تھے ان چناؤں میں بیہار سمیں جس طرح کی جیت بھارت کی اور بیہار کی جنتاں نے دی ہے اس کے لئے دھنیواد آج کی پہنچو بڑیخ اور بیہار ویدان سبات چناؤں میں بہتر پردشن کرتے ہوئے پانچ سٹے جیتنے کے بعد سرودی نویسی کے پارٹی اے آئی ایم آئی ایم اب یو پی اور بنگال میں بھی چناؤں لڑنے کی رنیتی پر کام کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ سرودی نویسی نے کہا کہ پارٹی اب اتر پردیس اور پشچم بنگال میں بھی اپنے پاؤں پساننے کو تیار ہے ہم آرے بنگال کو آرے بنگال کو آرے آرے اب برابر آئیں گے بنگال کو مرشید آباد بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے عدیر انجن چوہدری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا عدیر انجن چوہدری کو بتانا چاہیے کہ اپنی کونسٹنسی میں مسلمان اتنے برے حال میں کیوں ہے عدیر انجن چوہدری کو بتانا چاہیے کہ انہیں مسلمانوں کے لئے کیا کیا عدیر انجان چوہدری تم جانو جان لو اس بات کو کہ اوٹ ہمارا راش تمہارا نہیں چلنے والا ہے بھی ہرے ہرے آپ آ رہے کل تک جب پورے اگزٹ پولز آ رہے ہیں تو مٹھے ہیں کھا رہے تھے آپ پھول باڑ رہے تھے آشمان ٹوڑ رہے تھے پٹاکے پھوڑ رہے تھے وہ آگے 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 ہرے ستر سیٹ دیئے نا کیا کیا آپ نے وہ تو بتا دو کیا کیا میں آپ کے ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں جب یہ آخری دن کا کیمپین ختم ہاں پانچ تاریخ تو تو میری میٹنگ تھی کوچھا دامن میں میں کوچھا دامن سے میٹنگ ختم کر کے جا رہا تھا تو ہماری وکٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا رول مہیراؤں کر رہا میں اپنی لائف میں اتنی پبلک میٹنگ کیا ہوں مگر ایک ایک پبلک میٹنگ میں اتنی بڑی تعداد میں مہیلہ آتے تھے کہ غیر معمولی اور یقینا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بہت 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 رول رہا ہے جب میں لائس میٹنگ کر کے جا رہا تھا تو میرے کو ان مہیلہ روکا کے سیلفی لینا ہے بولے برابر لیجئے اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ سیلفی لیے اس کے بعد ایک ایک مہیلہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ویسی تمہارے بارے میں بہت اناب شناب بول رہے ہیں یہ لوگ ان کو ساتھ تاریخ کو ہم بتائیں گے اور تم دیکھنا جب وہ ڈببہ کھولے گا اس کا جواب ہم دے دیں گے دیکھ لیجئے آپ باگدورہ ائرپورٹ پر میں گیا میں میرے کو روک کر وہاں پہ مہیلہوں نے کہا کہ ہم دلی جا رہے ہیں ہمارے واپس آئیں گے بڑا اناب شاپ تمہارے بارے میں نے کہا ہے آپ بولتے جائے میرے کو فرق پڑھنے والا نہیں ہے میں رکنے والا نہیں ہوں میں پہلے بھی کہی چکا ہوں کہ آپ جتنا بول سکتے بولیے میں آپ کا جواب نہیں دوں گا جنتا جواب دے گی خدرت جواب دے گی میری موت میرے کو روک سکتی یہ کیا بات ہے آپ جو بات ہے بولے جا رہے ہیں جو موں میں آیا بولتے ہیں اس تو رکنا چاہیے نا ایک بڑی خبر راولینیا مجزے اتحاد المسلمین کے اتحاسک جیت کو لے کر بیہار سے لے کر مہاراج تک منائے گیا جشن راولینیا مجزے اتحاد المسلمین کے اتحاد المسلمین کے اتحاد المسلمین کے اتحادم دے آپ کو مجزے اتحادی آژاؤں مجزے اتحادم مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے یہاں کچھ بہت یہاں کچھ بہت ہنگے ہنگے والہ ہنگے والہ ہنگے والہ دیکھیں یہ مجلس اتحاد المسلمین کے لئے ایک بہت بڑی جیت ہے بہت بڑی کامیابی ہے میں سیمانچل کی پوری آوام کا تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا بھروسہ اپنا اعتماد اپنی محبت مجلس اتحاد المسلمین اور بیرشورہ اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر جو جتائی ہے پانس سیٹیں جو ہم کو ملی ہیں میں سمجھتا ہوں اگر پرشنٹیج اگر نکالا جائے تو سب سے زیادہ سٹائی کریٹ اگر کسی کا رہے گا تو مجلس اتحاد المسلمین کا رہے گا ایسے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں جو لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جیدنے کے لئے نہیں جاتی ہے کسی کو جتانے کے لئے جاتی ہے ہمارے اوپر دگلتی طرح کے الزام اس طرحی پرشار کے اندر کی خاص طور سے کانگرس پارٹی کی طرف سے لگائے گئے تھے کہ ہم بھاٹیے جنتہ پارٹی کی مدد کرنے کے لئے آئے ہیں ہم نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کے دن جواب دینا اور لوگوں نے اتنا سمجھتا وہاں پر بھوٹ کیے کہ ان تمام لوگوں کے موں کے اوپر آئے کہ یہ ایسا زوردار تماشا رسید کر کے مارا ہے جن لوگوں نے مجلس کو بدنام کرنے کے لئے مجلس کے اوپر یہ بے بنیاد الزام لگاتے آ رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیہار صرف ایک جھاکی تھی ابھی آگے آگے دیکھیں بھولی کچھ رہا بھولی کچھ رہے ہیں پھلا